السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے کل ذالک فی سبیلک یا سیدی کنتو اشقا لنعیمکا و اتعب للذتکا و انتقل من طور الى طور لتأکل هنیئا وتشبع افلا يحسن بکا انتقول الحمدللہ اللذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین عبارت پڑھا کرے خوب عبارت پڑھا کرے پھر بعد میں یہ شکایت نہیں آئے گی کہ ہمیں بغیر عراب کی عبارت پڑھنی نہیں آتی اگر آپ عراب والی عبارت کو ایک سانس میں کئی کئی لائنیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ بغیر عراب والی کی ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر اس کے پریکٹس کے تو پریکٹس ہوتی ہے عبارت پڑھنے کی سمجھ رہا ہے خالص صرف گرامر کا پتہ ہونا نہ ہو صرف معلوم ہونا یہ ہی کافی نہیں ہوتا عبارت پڑھنے کے لیے بلکہ پریکٹس ہونے چاہیے آپ کو لٹریچر پڑھنے کی تو کل لزا لکا فی سبی لکا یہ سب کل لزا لکا یہ سب ٹوٹل مضا مضافل ہے فی سبی لکا تمہارے راستے میں ہوا ہے ہوا ہے کہ ترجمہ خود کر لیں گے کیا سب یعنی مجھے اتنی تکلیفیں آگ میں جلنا اور چکی میں پیسنا مجھے اٹھانا پاؤں میں رودنا بیلوں نے جو مجھے روندہ ہے یہ سب یا سیدی جناب علی محروم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے برد مصیبت جہلنا یہاں پر ترجمہ ہوگا ماضی استمراری میں مصیبت جھیلتا تھا لنعیم کا تمہارے مزے کے لئے نعیمون بولتے ہیں نعمت مزا نعیمون یہاں پر میں لکھتا ہوں مزا تمہارے مزے کے لئے وَأَتْعَبُ اور میں تھک جاتا تھا لِلَذَّتِكَ تمہارے مزے کے لئے لذت کے معنی میں لذت لذت کو بولتے ہیں مزا تمہارے لذت کے لئے میں دھکتا تھا وَأَنْتَقِلُ مِنْ طَوْرٍ الَا طَوْرٍ طَوْر بولتے ہیں جمعاتوار حالت اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف میں کیا ہوتا تھا منتقل ہوتا تھا صرف کس کے لئے لِتَأْقُلَ هَنِيعًا تاکہ تم کھاؤ آرام سے ہنی ہنیئن حال بن رہا ہے اس حال میں کہ پرسکون ہو پرسکون ہو کر آرام کے ساتھ کھاؤ آرام کے ساتھ تاکہ تم کھاؤ آرام سے وہ تشبعہ اور تم آسودہ ہو جاؤ تمہارا پیٹ بر جائے اَفَلَا يَحْسُنُ بِكَا اَنْتَقُولَ کیا تمہارے لئے یہ اچھا نہیں ہوگا حسونہ باب کروما سے اچھا ہونا بہتر ہونا باگ ساتھ اَفَلَا يَحْسُنُ بِكَا کیا تمہارے لئے یہ بہتر نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے اَنْتَقُولَ کیا تم یہ کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسِلِمِينَ یہ تمام تعریف ہے الْحَمْدُ تمام تعریف ہے لِللہ اس اللہ کے لئے ہیں الَّذِي أَطْعَمَنِي جس اللہ نے مجھے کھلایا ہے اَطْعَمَا کھلایا نی مجھے وَسَقَا اور پِلَایا نی مجھے سَقَا يَسْقِي پِلَانَا اَطْعَمَا يُتْعِمُ بَابِ افعالِ سے کھلانا جس نے مجھے کھلایا اور پِلَایا وَجَعَلَا فَعْلِ مَازِي دَهُوَا جَعَلَا اور اس نے بنایا نی مجھے مِنَا الْمُسِلِمِينَ مسلمانوں میں سے بنایا تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا اس کے بعد کچھ تھوڑا سا سوالات ہیں وہ ہم یہاں پر حل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سوالات ہیں کچھ دیکھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے اس کے اندر الْأَسْئِلَة سوالات ہے نا دیکھئے اَيْنَ يَمْبُتُ الْقَمْحُ پہلا سوال ہے اَيْنَ يَمْبُتُ الْقَمْحُ مطلب گے ہوں کہاں اگتا ہے تو کہاں اگتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ زمین میں اگتا ہے تو ہمارا آنسر ہوگا پہلا آنسر ہوگا يَمْبُتُ الْقَمْحُ فِي الْأَرْضِ زمین میں ہوتا ہے دوسرا سوال ہے بِأَيِّ شَئِئِنْ يَحْصُدُ الْفَلَّاحُ سَنَابِلَ الْقَمْحِ سَفْرَاءَ سَفْرَاءَ زبر آئے گا کیوں سنابل کی صفت ہے سنبُلَجَمْ سَنَابِل مطلب بالیاں سنابل الْقَمْحِ السفرَاء گے ہوں کی زرد بالیاں بِأَيِّ شَئِئِنْ کس چیز کے ذریعے يَحْصُدُ الْفَلَّاحُ کسان کاٹتا ہے تو کس سے کاٹتا ہے دراتی سے کاٹتا ہے تو وہی لکھنا ہے کہ يَحْصُدُ الْفَلَّاحُ کسان کاٹتا ہے سنابل الْقَمْحِ گے ہوں کی بالیاں کون سی بالیاں السفراء زرد بالیاں زرد بالیاں سفراء آ زبر آئے گا کیوں کیونکہ سنابل کی صفت ہے تو زہر سی بات ہے زبر زیر پیش میں اسی کے مطابق آئے گا گے ہوں کی بالیاں کاٹے گا وہ جو ہے کاٹتا ہے بِلْمِنْجَلِ ہے نا منجل آتا ہے یا بِلْمَنَاجِلْ جَمْع یا بِلْمِنْجَلْ واحد لکھ لے بِلْمِنْجَلِ اس کے ذریعے سے دراتی کے ذریعے سے کاٹتا ہے نمبر تین اَيْنَا يُتْحَنُ الْقَمْحُ تَحَنَا پِیسْنَا اَيْنَا يُتْحَنُوا فیلے مجول کس میں چکی میں فِتَّاحُونِ فِتَّاحُون چکی میں یا فِرْرَحَا بول دو فِرْرَحَا کیونکہ رہا کے معنی بھی چکی آتا ہے فِتَّاحُون یا پھر اَو فِرْرَحَا یہاں پر اَو لیڑھ کر لو اَو فِرْرَحَا یا پھر چکی میں اگلا سوال ہے اَيْنَا يُخْبَزُ الدَّقِيقُ الْمَعْجُونُ بِالْمَائِ یُخْبَزُ روٹی بنایا جانا کہاں پکایا جاتا ہے اَدْدَّقِيقُ آٹے کو کون سے آٹے کو الْمَعْجُونُ بِالْمَا جس میں پانی ملا ہوا تھا ہے جو گوندھا جاتا ہے الْمَعْجُون جس کو گوندھا گیا ہو بِالْمَائِ پانی کے ذریعے جس آٹے کو گوندھا گیا اس کو کہاں پکایا جاتا ہے تو کہاں پکایا جاتا ہے توے پر تو نمبر چار ہمارا آنسر ہوگا کہ یُخْبَزُ مجہول یُخْبَزُ دَقِيقُ آٹے کو پکایا جاتا ہے کون سے آٹے کو الْمَعْجُونُ بِالْمَا جو پانی کے ذریعے گوندھا ہوا ہوتا ہے ہم نے کیا پڑا الْحَدِيدٍ مُحَمَّن ایک مطلب اس پر حَدِيدٍ مُحَمَّن مطلب ایک جو ہے گرم لوہے پر پکایا جاتا ہے حَدِيدٍ مُحَمَّن کیا کہتے ہیں نُسَمِّهِ ہم اس کو کہتے ہیں اس میں جاتا تُسَمُّونَهُ جس کو تم کہتے ہو لیکن ہم اس کو کہتے ہیں نُسَمِّهِ یہ جمع متقلم کا سیغہ ہو جائے گا اَتَّابَق ہم اس کو تابق کہتے ہیں توا بولتے ہیں ٹھیک ہے پانچوہ آنسر ہے پانچوہ سوال ہے مَادَ تَقُولُ اِذَا شَبِعْتَ تم کیا کہو گے جب تم آسودہ ہو جاؤ گے جب تم تمہارا پیٹ پر جائے گے تو تم کیا کہو گے تو نَقُولُ ہم کہیں گے اِذَا شَبِعْنَا جب ہمارا پیٹ پر جائے گے تو ہم کہیں گے دو دعا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِنَا ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے آگے ہے استخرجی الزمائر المتصلة فِي مَا يَلِي کے جو نیچے مثالیں ہیں استخرج نکالو کس کو نکالو الزمائر المتصلة زمیر یعنی زمیر متصل نکالو فِي مَا يَلِي ان میں جو نیچے ہیں جَا رِجَالُنِ يَحْمِلُونَ الْمَنَاجِلَ فَحَسَدُوا وَحَمَلُوا کہ کچھ لوگ آئے اٹھائے ہوئے درانتی تو انہوں نے کاتا اور انہوں نے کیا کیا اٹھایا تو زمیر متصل دیکھیں یَحْمِلُونَ مَاو زمیر متصل سمجھ رہا ہو وَاو جو ہے یہ فائل ہے اور زمیر متصل حَسَدُوا مَاو زمیر متصل حَمَلُوا میں بھی وَاو کیا ہے زمیر متصل زمیر مرفو متصل اَخَذَنِ الْخَبَّازُ وَوَضَعَنِ فِي مِعْجَنَةٍ وَغَمَزَنِ بِالْمَاءِ النَّقِي کہ مُجھے لیا نان بائن ہے تو اس میں زمیر متصل نی یہ لیکن منصوب کی زمیر مرفو کی نہیں ہے اوپر مرفو کی تھی وہ فائل بن رہی تھی نیچے یہ نی جو ہے مفول کی یعنی مجھے لیا وَوَضَعَنِ یہاں پر بھی نی زمیر ہے یہ بھی منصوب کی ہے وَغَمَزَنِ یہاں پر بھی نی جو ہے وہ زمیر ہے تو تین زمیر نیچے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سوالات بھی مکمل ہو گئے اور اس سبق بھی مکمل ہو گئے اگلا سبق انشاءاللہ عیادت المریض اگلی ویڈیو میں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ